اسلام علیکم کیا آپ یہ اپنی موبائل کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ پون نہیں پتا کہ انڈرویڈ موبائل کس طرح سے اور کہاں سے اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس ویڈیو کی اندر میں آپ کو ایک طریقہ بتانے جا رہا ہو اس کے مدد سے آپ آسانی سے اپنی انڈرویڈ فون کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اب دوستو اگر آپ کی پاس سامسنگ پون ہے ریڈمی ہے ریالمی ہے جو بھی برین ہے انشاءاللہ اس ٹرک سے آپ کو یہ بھی موبائل آسانی سے اپ ڈیٹ کر سکو گی تو موبائل اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو جانا ہے اپنی سیٹنگ پہ ٹھیک ہے دوستو جو اپ ڈیٹ کا آپشن ہوتا ہے وہ سیٹنگ پہ آپ کو ملتی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے موبائل کے اندر اپنا سیٹنگ اوپن کر لیجئے اور سیٹنگ اوپن کرنے کی بعد یہاں پر دوستو آپ کو اوپر ایک سرچ بار کا آپشن شروع ہو جائے گا تو یہاں پر بھی آپ اپ ڈیٹ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر صرف آپ اپ ڈیٹ لگ لیجئے تو یہاں پر آپ کے سامنے اپ ڈیٹ کا آپشن آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سیکجورٹی اپ ڈیٹ ہے کچھ اپ ڈیٹ نیچے وبفول مل رہے ساتھ ہے تو یہاں سے بھی آپ اپنے موبائل کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اب دوستو اگر آپ کی موبائل کے اندر سرچ بار نہیں ہے یا جیسا آپ یہاں پر سرچ کر رہے ہو اپ ڈیٹ آپ کو یہ اپشن شو نہیں ہو رہی تو آپ نیچے آجائیے یہاں پر اور نیچے آنے کی بعد یہاں پر بھی آپ کو ایک اپشن شو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سارٹ ویر اپ ڈیٹ کا اگر آپ کو یہ اپشن یہاں پر شو نہیں ہو رہی تو آپ کو یہاں پر اباؤڈ پون کے اندر جانا ہے یہاں پر آپ کو سسٹم یا سارٹ ویر اپشن شو ہو جائے گا تو آپ کو اس پر ٹائپ کر لینا ہے ٹھیکی دوستو تو میرا موبائل کے اندر یہاں پر باہر شو ہو رہی ہے سارٹ ویر اپ ڈیٹ تو اس پر میں یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں اس پر ٹائپ کرنے کی بات آپ کی پاس کچھ اس طرح کنٹر پر شو ہو جائے گی تو یہاں پر فرس نمبر اپشن ہے ڈاؤللوڈ اینڈ انسٹال تو آپ کو سیمپل سے اس ڈاؤللوڈ اینڈ انسٹال پر کلک کر لینا ہے اور اس پر کلک کرن کی بات اگر آپ کو یہاں پر چکن کا اپشن شو ہو جائے گا یا چک اپشن شو ہو جائے گا تو سیمپل سے اس چک پر کلک کر لیجئے اگر آپ کی موبائل کے اندر اپ ڈیٹ آیا ہوگا تو آپ کو اس طرح سے نیچے ڈاؤللوڈ کا اپشن شو ہو جائے گا تو سیمپل سے اس ڈاؤللوڈ پر کلک کر کے آپ اپنی اپ ڈیٹ کو یہاں سے ڈاؤللوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا موبائل پہلے سے اپ ڈیٹ ہوگا تو یہاں پر آپ کو شو کر لی گا your system is up to date تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا موبائل پہلے سے اپ ڈیٹڈے اگر آپ کا موبائل اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تو جس آپ اس رول نوڈ کے بٹن پر ٹیپ کرو گے تو آپ کا اپ ڈیٹ یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گا اور کچھ ہی ٹیم میں آپ کا موبائل اپ ڈیٹ ہو جائے گا موبائل اپ ڈیٹ کرنے کی بعد یہاں پر آپ کو اس سٹارٹوئر کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کی بعد تو اس کی بعد آپ کو اپنی موبائل کو ایک اپ ڈیٹ اور انسٹال ہو جاتا ہے تو آپ کو بھی یہاں پر نوٹیفکیشن دے دے گا کہ آپ اپنے موبائل کو رسٹارٹ کر لیجئے اگر آپ کو یہ اپشن شروع نہیں ہو رہی اور جیسا آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا سسٹم اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور انسٹال بھی ہو چکا ہے تو آپ خود سے ہی اپنے موبائل کو ایک بار رسٹارٹ کر لیجئے اب دوسطور رسٹارٹ کرنے سے ہوگا کیا کہ جو بھی نیا فیچر اس اپ ڈیٹ کی وجہ سے آپ کے موبائل کے اندر سٹ ہو جائے گی تو آپ اپنے موبائل کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ایک بار رسٹارٹ کر لیجئے تو اس طرح سے آپ لوگ اپنے موبائل کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں سگز روڑو اچھا لگا تو چینل کو لائک سپرائب کرنا مت بولنا چلو اس تو اگلی وڑوں میں ملیں گے خدا حافظ